سشان سنگھ راجپوت کے کیس میں سی بی آئی ای ڈی این سی بی سب آئی لیکن آپ کو جو جو نام سامنے نکل کے آئے تھے سوچل میڈیا میں اس میں سے ایک نام ہے انتیاز خطری آج اس کے بارے میں میں بات کرنے والا ہوں کی کیا ہوا انتیاز خطری کی نئی اپ ڈیٹ کیا آئی ہے کیونکہ آپ کو ایک بات اچھے سے پتا ہے بہت سارے لوگوں نے بولا تھا کہ سشان سنگھ راجپوت کا معاملہ دیشہ سالیان کے کیس سے کنیکٹر ہے یہ خود سشان کے پیتا نے بھی بولی تھی میں نے بھی بولی تھی ارنب گوسوامی نے بھی بولی ہے اور دیویندر فردنویس نے بھی یہ مانا ہے اسی لئے اس آئی ٹی کی جارچ تیم بیٹھائی تھی دیویندر فردنویس نے دیشہ سالیان کیس میں اور سشان کا کیس تو سی بی آئے کے پاس ہے مطلب سارے دونوں کیس اور اس آئی ٹی کی جارچ آج مطلب ابھی ایک چھے مہنے ساتھ میں نے پہلے بیٹھائی یہ مطلب سرکار کون سی تھی بی جے پی اور اکناز شندے کی شفصینا مطلب آج ممبئی پولیس جو ہے جو ایسائیٹی کی چارج کر رہے ہیں دشا سالیان کی وہ بھی فرنویس صاحب کے اندر ہے اور سی بی ای بھی بی جے پی کے اندر ہے مطلب سارے کیسے سب بی جے پی کے اندر میں ہیں اور ایک بات بتا دوں دشا سالیان کی کیس میں جو حوالدار تھے جو پولیس والے تھے ان کے کام کر رہے تھے وہ تھوڑی نہ ٹرانسفر ہوئے وہ تو ممبئی میں ابھی کام کر رہے ہیں اور وہ ابھی فرنویس صاحب کے نیچے تو بھی اس کیس میں کیوں نہیں ہو رہا ہے اب میں بتاتا ہوں کی امتیاز خطریقہ کیسا آیا ہے بتاتا ہوں لیکن پلیز آج جوڑ کے ایک ایک ریکویسٹ ہے اس ٹائل میں کو سبسکرائب کر لیجئے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں ایسی خبریں میں آپ کے لئے لاتا روگا اور کو سکتا ہے بہت سارے ویڈیوز ڈیلیٹ ہو جائے کیونکہ سرکار نہیں چاہتی ہے سوچاند کا انصاف دینا شاید ابھی تو نہیں چاہتی یہ شاید 2024 کے الیکشن میں کرے تو پتا نہیں لیکن اب فیلال نہیں چاہتی اس لئے پریشرائز کر رہی ہے لیکن آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں ncb ncb نے امتیاز خطریقے ایک دیر سال پہلے امتیاز خطریقے وہاں پر ریڈ ڈالی تھی اب cbi نے تو امتیاز خطریقہ بلائی نہیں ای ڈی نے امتیاز خطریقہ بلائی نہیں ہے ncb نے جو امتیاز خطریقے اوپر ریڈ ڈالی تھی گھر پہ اس کے وہ بھی ڈرکس کیس کے اندر تب امتیاز خطریقے وہاں کیا ملا کیا نہیں ملا یہ تو نیوز چینل میں نہیں آیا لیکن اب یہ خبر آئی ہے کہ امتیاز خطریقہ ncb نے کلین چیٹ دے مطلب ریا جکرورتی کو ncb نے کلین چیٹ دے پہلے cbi نے بلائی ہے تو چھوڑ دو کہ cbi کو بلانا چھتا ہم ہم تو cbi for sr کر رہے تھے cbi نے تو بلائی ہے لیکن ncb نے ریا کو بھی کلین چیٹ دے دی امتیاز کو بھی دے دی جتنے جتنے لوگوں کو پکڑا تھا ان سب کو ncb کلین چیٹ دیتے آ رہی ہیں اور انسیسری کے دوسری چھوٹے موٹے لوگوں کو پکڑ رہے ہیں پریڈلرز کو پکڑتے نہیں چھوٹے موٹے پندرہ گرام سترہ گرام کے چکرور پکڑتے آپ کو اس بارے میں کیا لگتا ہے بلکل کمنٹ کر کے آپ ضرور بتا سکتے ہیں کی امتیاز کو ترے کے بارے میں ncb نے کیوں چھوڑا thank you so much watching me